بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے علمِ عروض علمِ عروض کیا ہے؟ شعر کے ساتھ اور وزن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو ہمارا موضوع یہی ہے یہ وہ علم ہے جس کے اصول خلیل بن احمد بسری نے مکہ میں قیام کے دوران متعین کیے تھے تو آئیے اس کی تعریف پڑھتے ہیں پہلی تعریف ہے علمِ عروض ایک ایسے علم کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شعر کے وزن کی صحت دریافت کی جاتی ہے یعنی یہ جانچا جاتا ہے کہ آیا کلام موضوع ہے یا ناموضوع یعنی وزن میں ہے یا وزن میں نہیں ہے تو اس تعریف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ علمِ عروض کا تعلق شعر کے وزن سے ہے یہ علم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کونسا شعر وزن میں ہے کونسا کلام موضوع ہے اور کونسا غیر موضوع اس کی ایک اور تعریف بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ وزن باہر تکتی اور زہافات کا علم ہے تو آگے چل کر ہم وزن باہر تکتی اور زہافات پر فردن فردن بات کریں گے اور اس علم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس علم کو علمِ عروض کیوں کہا جاتا ہے اس نام کی وجہ کیا ہے تو جو پہلی وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مکہ اور مدینہ کا نام بھی عروض رہا ہے بلکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو بھی عروض کہا جاتا تھا اور اس علم کے اصول چونکہ مکہ میں قیام کے دوران متعین کیے گئے تھے لہٰذا تبرک کے طور پر اس علم کو علمِ عروض کا نام دیا گیا عروض کے ایک معنی ہے عرص کرنا چونکہ اس علم کے اصولوں پر شیر عرص کرتے ہیں اس لیے اس کا نام علمِ عروض ہے عروض کے ایک معنی ہے طرف اور کنارہ یہ علم چونکہ دوسرے علوم سے کنارے پر واقع ہے یعنی مختلف ہے اس لیے اس کو علمِ عروض کہا جاتا ہے ایک معنی راہِ کشادہ کے بھی ہیں جس طرح مشکل اور دشوار گزار راستوں سے گزر کر راہِ کشادہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس طرح یہ علم سیکھنے کے بعد کسی شیر کی موزونیت کا پتہ چلتا ہے عروض کے ایک معنی بادل کے ہیں چونکہ بادل کا نفع زیادہ ہوتا ہے اور اس علم کا فائدہ بھی بہت ہے اس لیے اس کو عروض کہا گیا اگر کوئی شیر مربع وزن میں ہے تو اس کے پہلے حصے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے حصے کو صدر اور دوسرے کو عروض کہتے ہیں دوسرے مصرے کے پہلے حصے کو ابتداء اور آخری حصے کو ذرک کہا جاتا ہے چونکہ علم عروض کا تعلق زیادہ تر پہلے مصرے کے آخری حصے کے ساتھ ہے اس لیے اس کو عروض کہا گیا اور عروض کے ایک اور معنی بھی ہیں یعنی وہ چیز جس پر کوئی دوسری چیز پیش کی جائے چونکہ اس علم کے عوضان پر شیر پیش کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس علم کو علم عروض کہا گیا موسیقی